بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز پڑھنے والوں کے لیے چودہ ایسے انعامات جنہیں جاننے کے بعد آپ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ہمارے اس روحانی چینل پر آپ کے تمام گھرے لو معاشی روحانی مسائل اور جادو کے توڑ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا تو ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں یا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر ہم سے براہ راست رابطہ کریں اب آپ سے اس ویڈیو میں نماز پڑھنے کی شان فضیلت برکات اور فوائد پر مبنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چودہ حدیث مبارکہ شیئر کریں گے انہیں جاننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے تھے اور ان حدیث کو سننے کے بعد اب آپ کتنی نمازیں پڑھا کریں گے حدیث نمبر ایک سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے ترمیان تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا ہے اس کا نصف اس کے لیے ہے اور نصف میرے لیے ہے جب بندہ کہتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی جب وہ کہتا ہے رب فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا بیان کی جب وہ کہتا ہے مالکی یوم الدین رب فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی جب وہ کہتا ہے وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا ہے جب وہ کہتا ہے اہدن السرات المستقیم تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا ہے حدیث نمبر دو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سوتے ہو تو شیطان تمہاری گدی پر تین گریں لگاتا ہے ہر گرہ پر کہتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے سو جا پھر جب وہ نین سے بدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور یہ آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ چاکوچو بند اور خوشمساج ہوتا ہے اور اگر ایسا نہ کرے تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ ڈھیلا سست تھکا ہوا اور بدمزاج ہوتا ہے نمبر تین سیدنا برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھی استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ الا ہوا الہی القیوم وعطوب علی میں مغفرت مانگتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جو زندہ ہے اور ہر چیز کا نگبان ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا ہو نمبر چار سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فکرہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالدار لوگ ہم سے عجر لے گئے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے بھی رکھتے اور ہماری طرح حج بھی کرتے ہیں لیکن ان کے پاس مال ہیں وہ ان سے صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم اس طرح کرو گے تو آگے بڑھنے والوں کو پالو گے اور پیچھے والے تمہیں پہنچ نہیں سکیں گے مگر جو اس طرح عمل کرے جیسا کہ تم کرو گے ہر نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑو جب یہ حدیث مالدار لوگوں کو پہنچی تو وہ بھی یہ ذکر کرنے لگے اور اسی طرح کہنے لگے تو فقرہ پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے حدیث نمبر پانچ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے ذریعے سے اللہ خطائیں مٹاتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے تکلیف کے وقت پورا وضو کرنا مسجدوں کی طرف قدموں کے ساتھ کسرت سے چلنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا نمبر چھے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دادے سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جو شخص بھی صبح کی نماز ادا کرے پھر وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تو اس کا یہ عمل اس کے لئے جہنم سے حجاب بن جائے گا حدیث نمبر سات سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے صبح کی نماز کے بعد فرمایا جو تُو نے اسلام میں کیا ہے اور جس کے فائدے کی تجھے بہت امید ہے کیونکہ میں نے آج کی رات تیری جوتیوں کی آواز اپنے سامنے جنت میں سنی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اسلام میں کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس کے نفع کی امید بہت ہو سوائے اس کے کہ رات یا دن میں کسی بھی وقت جب پورا وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے نماز بڑھتا ہوں جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھی ہوتی ہے حدیث نمبر آٹھ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جس نے چاشت کی بارہ نکتیں نماز عطا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونے کا محل بنا دیتا ہے حدیث نمبر نو سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کی اور فرمایا کہ بے شک تم اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں دکت تکلیف یا مشکل محسوس نہ کرو گے لہٰذا اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ آفتاب کے طلوع و گروب سے پہلے کی نماز پر شیطان سے مغلوب نہ ہو تو کر لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی پس آفتاب کے طلوع و گروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرو حدیث نمبر دس سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے تو آپ نے فرمایا نماز جو اپنے وقت پر پڑی گئی ہو حدیث نمبر گیارہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز کے بعد بارہ دفعہ کلہ اللہ آہد پڑا تو اس نے گویا چار دفعہ قرآن پاک پڑھ لیا پھر اگر وہ اللہ سے ڈرتا رہا تو تمام اہل زمین سے اس دن فضیلت والا ہوگا حدیث نمبر بارہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو ازان اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا عجر و ثواب معلوم ہو جائے تو پھر اور کوئی چارہ نہ رہے کہ وہ قرآندازی کریں تو قرآندازی بھی کریں اور اگر اول وقت نماز پڑھنے کی فصیلت سے لوگ واقف ہوتے تو ایک دوسرے پر سبقت کرتے اور اگر عشاء و فجر کی برتری جانتے تو ان دونوں کے لیے سرین کے بل نگڑتے ہوئے آتے حدیث نمبر تیرہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان شخص وضو کرے اور اپنے ہاتھ دھوے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کا اس کے ہاتھوں نے ارتکاب کیا جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے وہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے دیکھے جب سر کا مسہ کرتا ہے تو وہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں جن کو اس کے کانوں نے سنا ہو جب پاؤں کو دھوتا ہے تو جن گناہوں کی طرف اس کے قدم چل کر گئے وہ ماف ہو جاتے ہیں پھر نماز کی طرف اٹھتا ہے تو وہ اس کے لیے فضیلت ہوتی ہے حدیث نمبر چودہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑی تو گویا آدھی رات تک نفل پڑتا رہا یعنی ایسا ثواب پائے گا اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑی وہ گویا ساری رات نماز پڑتا رہا یہ تھے نماز پڑھنے والے کے لیے چودہ انعامات جو ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں اس کے علاوہ اپنے کسی بھی روحانی مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے ہم سے ان نمبر پر رابطہ کریں خواتین صفر تین صفر پانچ سات آٹھ نو ایک پانچ 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 پر اور مرد حضرات صفر تین صفر تین صفر ایک ایک چار سات آٹھ چھے پر رابطہ کریں شکریہ